کیابینٹ منطری مولچن شروع نے ولوگڑ کے پراشین پتھواری مندر میں صاف صفائی کی اس موقع پر حریرانہ نیوز کے ساتھ انہوں نے خاص باتچیت بھی کی انہوں نے اس باتچیت کے دوران 22 جنوری کو ہونے والے رام مندر پران پرتشتہ کے دن شہر میں دپاولی کی طرح جشن منانے کی بات بھی کہی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سبھی مندروں میں بھی صاف صفائی کی جائے گی اور کیا کچھ کہا ہے انہوں نے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں آگامی 22 جنوری کو ہمیں سری رام چندری کی پران پرتشتہ کی جانی ہے اور اس کو لے کر لگاتار پورے ہریانے میں کیا پورے دیس میں جو ہے تیاریاں چل رہی ہیں اور اسی کے مد دینا جائے گا ہے ایتیا حسک نگری بلوگڑ میں بھی بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ 22 جنوری کا جو پرو بتایا جا رہا ہے اس کو دھوم دھام سے منایا جائے گا اور اس کو لے کر کیابینٹ منطری مولچن سرمانے آج مندروں میں صفائی کی صبح سردی کے موسم میں جا کے کیا کچھ تیاریاں ہیں نیسے ہم جانے ہیں مندری جی آج پہنچے مندر میں صبح ہی دھام آج صبح سب سے پہلے تو میں آپ کو مکر سکراتی کی بہت 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 بدھائی مکر سکراتی کا دن ہے بہت صبح دن ہے آج سے بلوڑ کے سبھی مندروں میں ساب سفائی کا بھیان تیجی کے ساتھ اور جو پران پرستشتہ کا کاریکم چودہ سے 22 تر چلے گا اور ہم نے شہر کے سبھی مندروں میں ساب سفائی کے لیے سبھی ساماجک دھارمک سنگھنوں کو اسے اپیل کی ہے کہ آپ ساب سفائی کریں اور بھگوان رام کے جو چودہ سے 22 تک پران پرستشتہ جو پوزن ہونا ہے اس سمیں لوگ بھاگ لیں اور 22 تاریخوں ہم پتھواری مندر احتیاسک پتھواری مندر ہے راجہ کے سمیں سے پتھواری مندر ہے اور اس پتھواری مندر سے ہم دیپ جلائیں گے اور شام کو 22 تاریخوں اور شہر کے 22 ہزار لوگ کم سے کم دیپ چلانے کا کام کریں گے اور پتھواری مندر سر بھگوان رام کے جو پران پرستشتہ دیوالی کے روپ میں منائیں گے اور یہ احتیاسک پل ہے ہمارے لیے اور سب دیش کے 140 ٹوڑوں کے احتیاسک پل ہے جو اس پل سے رہ جائے گا یہ پل واپس آنے والا نہیں ہے اس پل میں شامل ہوں اس پل کی ہماری پیڈیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور یہ بھی نہیں پتا تھی مندر کب بنے گا اور کب بھگوان رام لالا جیو راجمان ہوں گے وہ پل آ چکا ہے اس 22 تاریخ کے لیے اس میں سب اپنے محلے میں ہیں انگریس کہتی تھی کہ مندر وہیں بنائیں گے لیکن سمیں نہیں بتائیں گے اب تو سمیں بھی بتا دیا نے ہوتا بھی دیا میرے مطر کہا کرتے تھے سمیں بھی نہیں بتائیں گے جگہ بھی نہیں بتائیں گے تیتھی بھی نہیں بتائیں گے آج جگہ بھی ہے تیتھی بھی ہے میرے پیارے مطر ہیں میرے ساتھی ہیں ان سے بھی اپیر ہے کہ آئیے من میں بھگوان رام کے پرتی جو ہے پوجن کا آپ لوگ بھگوان کے رام پرتی رہے بھگوان کے پرتی پوجہ کے لیے سب لوگ کو تیار رہنا چاہیے کبھی اس طرح کی نہیں کرنا چاہیے بھگوان رام کی بھی ہم 22 کو نہیں آئیں گے ہم 21 کو نہیں آئیں گے یہ بھگوان رام کی پران پرستہ 22 کو ہو رہی ہے ایدیا کو مندر کو سیدارا اور دیش کے سب ہی ساماجے بھارمک دلوں کو سب کو ایک منج پیارا چاہیے یہ بڑے گورو کی بات ہے یہ بڑے بھاگ سے سمینا دیش کے پردھان مندر نیدر موڈی جی کے نیترتم میں یہ بڑی بھاگے کا سمدن ہے پردھان منتری جی موڈی جی کے پریاد سے نیائے پالی کا کے پریاد سے یہ سب جو ہے دیا کا مندر جو ہم کو ملا ہے اس میں کسی کو ناراج کی نہیں کینچی ہے جب بھگوان ملاتا ہے تو پھر جانا تو پڑے گا نہیں 24 کے بعد مئی کے بعد جائیں گے مندر میں اگر پہلے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نہیں 24 کے مئی میں ان کو گھوٹو کبل آنا پڑے گا کیسے آنا پڑے گا جنتہ یاد لاتے ہیں بھگوان بھی یاد لاتے ہیں بھگوان کو نہیں مانتا ان کو جنتہ بھولا دیتی ہے اس کے علاوہ بات کریں آپ کی طرف سے بس چلانے کی بات بھی کہی گئی ہے اگر پورے حریانہ سے یہ ریکوائرمنٹ آتی ہے ہاں بلکل ادھیا کے لیے ہماری اعتیاسی بھگوان رام کی نگری ہے اور بھگوان رام کی نگری ہر آدمی چاہتا ہے بھگوان رام کے ادھیا نگری کی ترسل کرنا پر ابھی کہا ہے کہ بہت بہت بڑا بیجی آئیجن بہت لوگ ہانے والے ہیں ابھی اس کے بعد جو بھی سمیہ ہوگا فروری میں جب سب کو ٹھیک چل جائے گا اس کے بعد جیسے جلیہ وائش جن کی رمانٹ رہے گی جو جلے کے لوٹ آئیں ہاں سے مہدھا کے لیے بس چلانے کا کام کریں گے اور لوگ کہا ہے کہ بھگوان رام کے مندر کو دیکھ کی آمیں اور اپنے صبح جائے اور دوسرے دن واپس آئے بلکل بللوڑ سے شروعات ہوگی جب 22 کے بعد جو سمیں ہمیں ملے گا لوگوں کو ابھی تو ہم بھی نہیں جا پا رہے ہیں کہ ہمیں بھی جب سمیں ملے گا ہم بھی جائیں گے اور لوگ بھی جائیں گے جو بھی فروری میں جو سمیں ملے گا کہیں نہ کہیں پورے بللوڑ کو 22,000 دیپوں سے جو ہے جگمک کیا جائے گا اور جو خوشی کا ماحول ہے اس کو پوری طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے گا ایسا دعویٰ کیونیٹ منتری مولچن سرما کی طرف شگیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے کانگریس نے بی جے پی دوارہ دیئے گئے نیوتے کو بھگوان سری رام کے نیوتے کو ٹھکرایا ہے تو جنتہ ان کو بھی ٹھکرا دے گی اور بعد میں یہ سبھی جو ہے آئیود دھیا میں بھی جائیں گے فرید آباس سے رہنا نیوز کے لیے راجندر جائے